السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ٹک ٹا کے مزے میں بھائی ابھی جیسے میں نے زور سے سلام کیا رہا مجھے یہاں پہ پسلیوں کے پاس درد ہوا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا جھڑکا لگا ہے تو انچر بنچر ڈھیلے ہوئے ہیں بھی ہمارے صحیح ہے نا تو آپ لوگ کے پاس آپ کا بھائی حاضر ہو گیا ہے الحمدللہ سیفن ساؤنڈ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہے اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے نئی زندگی دیئے پرنا گاڑی کی حالت دیکھ کے آپ لوگ کو لگتا تھا کئی بندے بچے ہوں گے نہیں لگتا تھا نا تو بس اللہ پاک نے بچا لیا ٹھیک ہے آپ لوگ کو ان چھوٹ بتاؤں گا زیادہ پکاؤں گا نہیں کہ ہوا کیا تھا کیونکہ آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ اچانک ایسے کیا ہو گیا ہتنا خطرناک میجر ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا ہم لوگ ٹرپ سے واپس آ رہے تھے ایک جگہ ہم یوں گاڑی ٹرن کرتے ہیں جیسے ہی ٹرن کرتے ہیں تو پیچھے سے کوئی گاڑی بہت قریب چل رہی تھی ہمارے اور خطرناک اس پیل میں چل رہی تھی اس نے یوں کر کے آگے ہماری گاڑی کو ہیٹ کیا جب وہ گاڑی تکرائی نہیں تھی نا اور ہماری گاڑی کے بلکل قریب آگئے تھی میری نظر اس گاڑی پہ پڑی اور مجھے پتہ کیا لگا کہ یہ میری موت آ رہی ہے ریڈ کلر کی پری ایس گاڑی تھی لیکن مجھے ریڈ پری ایس نہیں نظر ہے مجھے ایسا لگا یہ میری موت آ رہی ہے میری زور سے چھیک نکلی ہے ٹکرانے سے پہلے اور اس کا دھم کر کے اڑا دیا اس نے یہ جیسے ہی دونوں گاڑیاں ٹکرائی ہیں نا تو روڈ سے نیچے گئی ہیں گسیٹ گسیٹ گئے اور ڈرائگ ہوتے ہوتے وہاں بار جنگل کے پاس گئی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کا میرے دونوں ہاتھ میرے پیٹ کے پاس مطلب مجھے کیونکہ ظاہر سے بات ہے اتنا خطرنات جھٹکا لگا نا تو میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اتنا ایکسٹریم درد کی نارمل درد نہیں تھا وہ ایکسٹریم درد تھا اور میرے گھٹنے جو ہیں نا دونوں آپس میں ٹکرا گئے تھے تو اس کا بھی جو ہے نا بہت زیادہ مجھے پین ہو رہا تھا مرسیڈیز گاڑی نے جو آٹومیٹکلی 911 پر کال ملا دی تھی کیونکہ crash detect کر لیا تھا اس نے صحیح ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ میں گاڑی سے تقریبا ایک سے ڈیرھ منٹ کے بعد باہر نکلا جب میرے پیٹ کا درد تھوڑا سا کم ہوا اور میں دروازہ کھولا تو دوسری گاڑی جس نے ہمیں ہٹ کیا اس میں ڈھائی سال کی بچی تھی دھائی سے تین سال کے درمیان لیکن علم دلہ وہ سیف تھی رو رہی تھی لیکن وہ سیف تھی کیونکہ وہ پراپر سیٹ بیلٹ اور بی بی سیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی تین سے چار منٹ کے اندر وہاں پہ پورے روڈ پہ انگلیش موویز میں نہیں دکھاتے ہیں کہ امرجنسی میں آتی ادھر سے موبائل ادھر سے موبائل ادھر سے موبائل ادھر سے موبائل ادھر فائر بیگرد ادھر ایمبیولینس ادھر پولیس سب آگئے اور انہوں نے ہمیں چیک کرنا سٹارٹ کر دیا ایمبیولینس میں لے گئے اور سب کو چیک کیا انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی کوئی ہڈی شڈی نہیں ٹوٹی ہے سلامت تو اللہ کا شکر ہے اور اگر آپ کو ہسپیل جانا ہے تو مہنوالا نہیں جانا کیونکہ میری اگلے دن فلائٹ تھی مہنوالا لمبی ہو جائے گی پاکستان جا کے مہنوالا کہ میں ضرور جائے نا اپنے ایکسری وغیرہ کرا لوں گا کیونکہ مجھے درد ہے مجھے نیل پڑے میں اس طرف اور اس طرف نیل پڑے میں میری پچھلیوں میں بھی درد ہے تو یہ سارا کچھ ہم چیک اپ ویک اپ کرائیں گے وہاں پر لانگ سٹری شورٹ کہ اللہ پاک کا بہت قرم ہے ہماری بچت ہو گئی اس چھوٹی بچی کی بچت ہو گئی اس کے باپ کی بچت ہو گئی گاڑی ٹوٹل ہو گئی آپ لوگ سوچیں گے گاڑی کا کیا ہوگا تو گاڑی کیونکہ گاڑی انشورد ہوتی اور پولیس نے اپنی رپورٹ موز بندے کی گلتی بتائی کہ اس نے اپنی گلتی سے ٹھوکایا ہم کو تو اس کی انشورنس کمپنی آمی بھائی کی گاڑی کو پورا کمپنسیٹ کرے گی مطلب جتنے ویلیو کی گاڑی ہوگی انشاءاللہ ہم کو پیسے مل جائیں گے تو ہمیں بھائی دوسری گاڑی لے لیں گے اپنے لیے تو یہ سلسلہ ہو گیا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور اب بس ہم پاکستان جانے کی تیاری کریں گے آ جائیں آپ کیسے ہیں میری ہالٹ ٹائٹر آپ کی ہالٹ ٹائٹر ابھی ہمیں جم جانا ہے بھائی پوشب بغیرہ لگانے لگانے سب کچھ لگانے دیکھیں اچھا ان کی لیف سائٹ پوری ایفیکٹ ہوئی ہے کہا نشان پڑا آپ کو میرے کندے پہ اور یہ پورا جو گھٹنے کا ایریہ اور ایک یہاں پہ یہاں پہ آپ یقین کریں آپ یقین کریں کہ آمیر بھائی والی سائٹ پہ گاڑی ہٹ ہوئی ہے باہر سے آپ نے دیکھا مرسیڈیز جیسی گاڑی کی چادر پھٹی ہوئی تھی صحیح ہے مطلب سراخ ہو گیا رات کو جائیں میری اور آمیر بھائی کی دونوں کی حالت ٹائٹ تھی ہم دونوں نے دوائی کھائی ایڈویل سہیے اور آمیر بھائی بھی سو گئے میں بھی سو گیا اس کے آج جب صبح اٹھا ہوں فجر کے لیے تو دیکھتے ہیں بھائی کے باہر تو فل سنو پڑی ہے مطلب رات میں ٹکا کے کوئی برب گری ہے پورا وائٹ وائٹ ہو گیا سارا سین اس وقت رات کے ساڑھے نو بج رہے ہیں آج کا دن فل مطلب چل پروگرام میں گزر ہے مطلب ہم آرام کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں کیونکہ باڈی میں اتنی تھکن ہے اور باڈی میں اتنا در دینا کہ بس کچھ کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا آج آمیر بھائی کبھی کھانا بنانے کا دل ہی نہیں چاہتا ہم نے دنر آج باہر سے منگوا لیا تو ابھی دنر آگیا ہے ہم لوگ بیٹھ کے اس ٹرپ کا آخری رنر آمیر بھائی کے ساتھ کریں گے کھانے کے اندر دیکھیں ہم نے کیا منگوا ہے گرل چکن with رائس ہے اس کے ساتھ روٹی بھی ہوتی ہے یہ سالٹ بھی ہوتی ہے اور یہ میرا اور آمیر بھائی کا جو ہے وہ کھانا آگیا ایک جو ہے نا الگ سے چکن منگا لیے جو کہ آپ کا بھائی جو نا کل ایک باکس لے کے آیا تھا سوپر مارکٹ سے چکن ساری میں ڈال دوں گا باکس کے اندر اور میری فلائٹ اور میرا سفر بہت لمبا ہے تو اس میں مجھے بھوک لگے گی تو میں کھاؤں گا اور یہ آگے بھائی فرورٹس بھی نا فریش فرورٹس بھی کھائیں گے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ تیرا شکر بھائی اتنی سپورتس قسم کی کوئی نیند داری تھی یا حسنہ میں جو نا آج کب لوگ اتنا فاس فارورڈ میں چل رہا ہے کہ ہر سین کے بعد کچھ کچھ گھنٹے یوں گزر رہی ہوں تو ابھی جو نا رات کے تین بچ کے گیارہ منٹو رہے ہیں آمیر بھائی وہ اٹھاتے ہیں فٹا فٹ اور ایرپورٹ ہم نے چار بجے نکلنا ہے کیونکہ ساڑھے چار بجے تک ایرپورٹ پہنچ جائیں گے تو چھے بجے میری فلائٹ ہے ارے تم آدھی رات کو جاگ رہو چلو پھر ملیں گے میں جا رہوں ٹھیک ہے اوکے آپ کے بھائی نے جانے یہ پتلی علی جیکٹ پہن لی ہے کیونکہ یہاں تو تھنڈ ہے یہاں تھوڑی برداشت کر لوں لیکن پھر آگیا بودھا بھی مجھے موٹی علی جیکٹ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تو وہ میں نے اندر ہی رکھتی ہے جیسے جیسے وقت گزر رہے درد ابھی تک کم نہیں ہوئے درد بڑی رہا ہے مطلب گردن میں میں اٹھا ہونا تو اور زیادہ درد ہو رہا ہے ہاتھ پاؤں میں بھی اور زیادہ درد ہو رہا ہے بس یار لپا خیر کریں اور یہ درد کم ہونا شروع ہو جائے آمی بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک آپ آپ کا درد کیسے ہے ابھی ابھی آپ نے پین کلیر لیے میں نے بھی پین کلیر لیے لیے کیونکہ پھر میں گاڑی ڈرائیب کرتے میں پھر نین آ جائے گی یہ بھی ہے صحیح ہے صحیح ابھی آمیر بھائی کا بھائی سفر سٹارٹ ہو گیا ہے بہت لمبا سفر ہے پتہ نہیں پچیس چھپیس گھنٹے کے بعد جو ہے نا میں کراچی پہنچنے والا ہوں تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا سفر خیر سے گزریں اور جلدی گزریں ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں بھائی اب بیک شیک نکالتے ہیں ساڑھے چار بچ گئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ساری گاڑیاں جو یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں سب کے اوپر برف جمی ہوئی ہے اسی بات پہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں بھائی ائرپورٹ پہ تو فل لائٹے شائٹے لگی ہوئی ہیں مطلب فل محول بنایا ہوئے نیو یئر کی وجہ سے بیسے چھوٹے ائرپورٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لمبی لمبی لائنوں میں نہیں لگنا پڑتا یہی پہ آپ کا بھائی سارا سامان وامان دے دے گا پانچ جسمن میں انشاءاللہ فارغ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیں سامان انشاءاللہ کراچی میں ملے گا اللہ کرے وزن میں کوئی مسئلہ نہ ہو یار ادھر سے ادھر چینج نہ کرنا پڑے بڑی خواری ہو جاتی ہے دیکھیں رشی نہیں لگا صرف دو تین بندے ہیں بس الحمدللہ وزن صحیح ہے ففٹی پاؤنڈ ہونا ہے صحیح اور وہ دیکھیں بھائی فورٹی تھری ہے صحیح ہے بالکل بیک شیک ہم نے جمع کر دی ہیں اب جو ہے نا بس آمیر بھائی سے ملاقات کریں گے اور اندر چلے جائیں گے امیگریشن کی طرف آمیر بھائی once again بہت بہت شکریہ یہ آگیا بھائی اپنا گیٹ اور ابھی جو ہے نا تقریباً ایک گھنٹا باقی فلائٹ پہ ایک گھنٹا یہاں کسی کو اتنا اچھا توفہ نہیں چاہی گیا جس دن میں آیا تھا اس دن سے ایسے ہی کھڑی ہوئے کوئی لیفٹی نہیں کر رہا ہے اس گھاڑی کو ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ تھی لیکن پائلٹ نے ایسا کھیچا انہ پرین کے تقریباً ایک گھنٹے میں پہنچا دیا نیو یورک شہر کی صبح ہو گئی ہے اور یہ منظر ہے بھائی چیک کر لیں ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں جیف کے ائرپورٹ ابھی جو ہے نا صبح کے صبح ساتھ بجائے ہو میری اگلی فلائٹ ہے دوپہر کو ایک بچ کے چالیس منٹ پہ مطلب تقریباً چھ ساڑھے چھ گھنٹے میں اس ائرپورٹ پہ کیا کروں گا سمجھ نہیں آرہا بھائی کیا کروں تم ہی بتا دو اب ہمیں جانا ہے ٹرمینل فور پہ کیونکہ انٹرنیشنل فلائٹس وہاں سے جاتی ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا چھ گھنٹے کا اگر اسٹے ہے اس ائرپورٹ پہ جے ایف کے پہ تو میں ائرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتا لیکن یہ دیکھیں میں پاس ایکسس ہے کہ میں باہر بھی نکل سکتا ہوں اور واپس اندر بھی آ سکتا ہوں بھائی یہاں پہ کرسیوں اور کرسیوں کا کوئی سین ہی نہیں ہے جس جس کی فلائٹ میں ٹائم ہے نا دیکھیں سامنے لوگ سارے زمین پر بیٹھے ہیں آپ کا بھائی بھی یہی پہ خمبے کے ساتھ ٹیک لگا کے زمین پر بیٹھ گیا ہے اور اب جو ہی نا چھ گھنٹے فری وائ فائی کے مزے لیتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ ملیں گے اگلے ولوگ کے اندر اپنی چودہ گھنٹے کی فلائٹ کے اندر اسلام علیکم